اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک مائی چینل ایک بہت سکتے ہیں اللہ اللہ کرنے جا رہے ہیں کیوں تو لگلی ہو بی بی کیوں تو لگلی ہو کیوں تو ممہ کی کیوں تو لگل ہو ممہ تو آج میں چھوٹا سا vlog شوٹ کیا اس کے ساتھ میں ایک یمی سی ریسیپی آپ لوگوں سے شٹیئر کرنے والی بہت مزی کی ریسیپی بنتی ہے اور آپ اس کو سہری میں پراتھو کے ساتھ خاصل تو بہت اچھا ٹیز دیتی ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو تین گھنٹے چنے کی دال کو بھگو کر رکھنا ہے اور اس کو بوائل کر کے الگ کر دینا ہے تو اگر بوائل کر کے بھگو الگ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے گرم مسائل ہے ڈالچینی ہے اور اس طرح کے زیرہ ہے ایک ٹی سپون تیل میں فرائی کر لینا ہے جب خوشبو آنے لگے گرم مسائل ہوگی تو اس میں پیاز اٹ کرنا ہے اور پیاز کو فرائی کرنے کے بعد اس میں لیسے نترک کا پیز ڈال دینا ہے اس کے بعد میں نے دو میڈیم ٹیمارٹر کا فریش پیز نکالا ہے اس کو ڈالنا ہے اور اچھے سے چلانا ہے اس کے بعد جب تیل اوپر آنے لگ جائے یعنی کہ سارے ٹیمارٹر اچھے سے پک جائیں لگے گے کچھاپن نہیں ہے اس میں ہری مرچ ڈال لینا ہے نمک ڈالنا ہے اور دھنیا پاودر ڈالنا ہے تو ہلدی اپنے ٹیسٹ کو مطابق ڈال سکتے ہو اگر آپ کم ڈالنا چاہتے ہو تو کم ڈال سکتے ہو اس کے بعد اسے اچھے سے مصالے کو بھوننا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ ڈال کو نہیں ڈال کرتے ہو اچھے سے پکا لو نہیں تو پھر پانی ایڈ کر کے پکا لو نہیں تو شملا مرچ اینڈ میں ڈالنا ہے اور نہ تو شملا مرچ پلکل ہی پک جائے گی تو یہاں میں نے شملا مرچ ڈال کے 5 منٹ کے لئے چھوڑا تھا دھوئے میں ہلکی سی اگل گئی تھی اس کے بعد یہ بوائل میں چھنے کی ڈال یوز کی ہے اگر آپ بوائل یوز نہیں کر رہے تو میں پہلے بتا دیتا ہوں جب 10 منٹ کے لئے آپ کو کر رہے ہو اس کے بعد میں یہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے چھنے کی ڈال کو چھوڑ دیا ہے جب اچھے سے پانی بھی تھوڑا خوش ہو جائے بھونی بھونی سے ڈال جائے اس کے بعد اسے ہری دنیا ڈال کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح کی اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا